بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین جس طریقے سے باکستان طریقہ انصاف کے مختلف لیڈرز کو پچھلے ایک سال میں پکڑا جاتا رہا ہے اسی طریقے سے اب باری ہے مراد صحیح صاحب کی لیکن باقی معاملات سے یہ معاملہ ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہے اور اس طریقے سے ہے کہ باقی لوگوں کو جب پکڑا گیا تو اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا مراد صحیح صاحب کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ عمران خان صاحب کے بعد جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو مقبول ترین لیڈرز ہیں ان میں جو ہے مراد صحیح جو ہے وہ اگر نمبر ون نہیں ہے تو کم سے کم ٹاپ تھری میں ضرور آتے ہیں تو طریقہ انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو جو ہے وہ کچلنے کے لیے کرش کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ چاہے شاہ مود قریشی جو ہے وہ طریقہ انصاف کے وائس چیئرمن ہے لیکن جو طریقہ انصاف کا پڑا لکھا باشعور ووٹر ہے یا نوجوان ہے وہ جو ہے شاہ مود قریشی کو عمران خان کا جانشین نہیں دیکھنا چاہتا وہ کسی اور بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کسی نوجوان کو کامپیٹنٹ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے اور مراسی صاحب جو ہے وہ عمران خان کے فرنٹ لائن کے اوپر لٹنے والے وہ بہادر لیڈر ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یہ جو وقاستی ہے یا دیگر اس طرح کے جو لفافے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کے جو ہے وہ ٹکڑوں کے اوپر پلتے ہیں ان لوگوں نے اس طریقے سے خبر پھلانے کی کوشش کی کہ تحریک انصاف اپنے کسی لیڈر کو مروا کر ملک میں کھانا جنگی شروع کروانا چاہتی ہے جبکہ چیز کی حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ خبر فیڈ کی گئی اور اصل معاملہ یہ ہے کہ مراد سعید کو پکڑا جائے گا اور ان کی جان کے حوالے سے شدید خطرات ہیں ان کی جان کو شدید خطرات ہیں اور اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو پلان یہ ہے کہ سارا ملبا تحریک انصاف پر ڈالا جائے گا کہ تحریک انصاف نے اپنا بندہ خود ہی مروایا ہے اور آپ جانتے ہیں جنگل کا قانون ہے جس ملک میں سپریم کورڈ کے فیصلے نہ مانے جا رہے ہیں اس ملک میں آپ مجھے بتائیں کہ باقی کیا رہ جاتا ہے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہم پچھلے کئی روز سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبریں چاری رہی تھیں کہ مراد سعید کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہے اور آج جو ہے وہ ایک مزید خبر آئی کہ جوڈیشل مجسٹریٹ مالا کانڈ نے جو ہے وہ مراد سعید کے وارنٹ جاری کر دی ہیں اور وارنٹ گرفتاری دفعہ دو سو چار کے تحر جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق مراد سعید کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا کہا گیا ہے اس کے علاوہ مراد سعید کے خلاف دفعہ دو سو چار زابطہ فوجداری کا وارنٹ جاری کیا گیا اور دفعہ ایک سو چوبیس اے ایک سو تریپون دفعہ پانچ سو پانچ سو چار اور پانچ سو چھے کے تحت اٹھائیس اپریل کو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ چیرمن پیٹیا عمران خان اپنے ایک بیان میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اب مراد سعید کی جان کو خطرہ ہے تو اب جو ہے وہ اصل معاملہ یہ ہے کہ مراد سعید کو یہ لوگ گرفتار کر لیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ریاست سے آپ نہیں لڑ سکتے لیکن جب ریاست جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو کہ ایک بندہ اس کے پاس زمانت ہے اور اس کے گارے کے اوپر حملہ کیا گیا یعنی کہ پرویز لائی کے تو آپ کیا ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس کے پاس زمانت بھی نہیں ہے کیا اس کو بغاوت اور گداری کے مقدمے میں پکڑا نہیں جا سکتا ضرور پکڑا جا سکتا ہے اور یہ پکڑیں گے بھی لیکن ہمیں اصل اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ یہ ان کی جان نہ لیں جس طریقے سے انہوں نے عرشت شریف کی جان لی اور مراد سعید ان کو اس وجہ سے بھی چھپتا ہے کیونکہ مراد سعید نے جو ہے وہ سچ کا ساتھ دیا اور جب سواد کے اندر دہشگرد واپس آ رہے تھے طالبان واپس آ رہے تھے تو وہ سب سے پہلا بندہ تھا جو کہ سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو دوبارہ سے کسی اور کی جنگ میں نہیں دکھے لوں گا تو اصل جو قصور ہے مراد سعید کا وہ یہ ہے پشتونوں نے اتنا ظلم سہا ہے اتنا زیادہ لمبا عرصہ انہوں نے دہشگردی کی لانت کو برداشت کیا ہے اس کے بعد اگر وہ آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے وہ جنگ نہیں جاتے تو ان کیوں پر ہی گداری کے مقدمے مراد سعید کی جو گرفتاری ہے یہ بہت بڑی گلدی ثابت ہوگی ظاہر عدالتوں سے ان کی زمانت ہو جائے گی اگر پیچھے سے کوئی حکم نہ ہوا یعنی کہ علی مین گھنڈا پور کو پکڑا ہوا آپ کو جانتے ہیں عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ ان کو رہا کیا جائے لیکن اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کہاں سے چل رہا ہے ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نکیات چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھی لائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ